جب خدا کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہتا ہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے ہر بندہ دل کی صفائی و روشنی کی اعتبار سے امور غیب پر آگاہ ہوتا ہے وہ دل میدان جنگ میں جان کے خوف سے بھاگ کر شکست کا انتظام کرتے ہیں کسی نیک کو خدا کسی رنج میں مبتلا کرتا ہے تو بزریہ شکر و صبر کے قرب حاصل کرتا ہے اے دوست ہماری نیند موت کا بھائی ہے بس اس بھائی کو اس پر قیاس کرو اگر کوئی اعتراض کرے کہ خواب اس دنیا کی شاخ ہے اے مقلد تو اس بات کا اعتبار ہرگز نہ کرنا اے عزیز اگر تمہیں جسمانی چون چون کی بغدار دیکھنی ہے تو ذرا قدب طبیعہ کو پڑھو تو تم کو معلوم ہوگا کتنی علتیں فیاکن ہیں اے بزرگوں اپنے باطن کی مزد کو تعمیر کرو کیونکہ سلمان زمانہ یعنی مرشد کامل آ گیا جس کے نگرانی اور ہدایت کے ماتحت یہ کام ہو سکتا ہے اور تم پر سلام ہو نفس کا شیطان کسی وقت مکرو فریب سے کچروی اختیار کرتا ہے تو اس کے سر پر بجلی کی طرح تازیانہ آ کر لگتا ہے سالک کا نفس آتات سے رو گردانی کریں تو وہ اس کو ریاضت سے سزا دے کر کابوں میں لے آتا ہے اے عقل کا حدیعہ خدا تک لجانے والے یہی حال تیرا ہے عقل تو وہاں راستے کی خاک سے بھی کم تر ہے اسی طرح خدای معاملات میں اپنی عقل کو دخل کرنا بھی ہماقت ہے تمہارے ناف کے اندر بال آ جائیں تو سمجھ جائیے تمہیں بے بہاد عالت نصیب ہونے والی ہے اگر تو صدق دل سے حق تعالیٰ کی طرف جھک جائے تو ستاروں کی عبادت سے چھوٹ جائے اے طالب باقی ستاروں اور روح کے موتیوں کی حال کو بھی اسی قیاس پر سمجھ لو کہ وہ اسی آفتاب حقیقت کی قدرت و حکمت کے نمونے ہیں موسیقی